ہم لوگ شوروم کے اندر آ چکے ہیں گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی شروع ہے کلر کمبینیشن میں آپ کو مل جاتے ہیں فرنٹ کے اوپر علیاز کی پنچنگ نظر آ رہی ہے ولایتی ڈیبل پلائی پٹا یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے ابھی ہم بیک سائٹ پر آ گئے ہیں گیر ڈرائیو اور بیلٹ ڈرائیو دونوں میں آپ کو مل جاتے ہیں آپ چار پٹو والا ریپر لے رہے ہیں اس جوائنٹ کو آپ الگ کریں گے تو آپ اس کو دو پٹو والا میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو جیسا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی شروع ہونے والا ہے تو ہم لوگ الریاز اینڈ بریدرز پاکسن کی نمبر ون ازرائی مشینری بنانے والا انڈسٹری ان کے شوروم پر مجود ہے میہ چنو میں مشرقی گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو سامنے الریاز اینڈ بریدرز کا شوروم نظر آ جائے گا ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں ان کے پاس کس طرح کے ریپر مجود ہیں دو تین اور چار پٹو والے ریپر کے متعلق بھی آپ کو تعریف دے دیتے ہیں گندم کی کٹائی کے لیے بہترین ایک سیزن کی آپ کو گرنٹی دی جاتی ہے اور ولائیتی قسم کا یعنی امپورٹڈ لوہا یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے تو مختلف قسم کے کلر کمبینیشن میں آپ کو ریپر ملتے ہیں ابھی آگے چل کے اور ویڈیو میں مزید معلومات آپ کو دے دیتے ہیں جی تو دوستو ابھی ہم لوگ شوروم کے اندر آ چکے ہیں اور آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں ہر طرح کی ذریعی مشینری آپ کو مناسب قیمت پر گرنٹی کے ساتھ آپ کو ملے گی امپورٹڈ کچھ مشینز بھی یہاں پر آپ کو بہ آسانی مل جاتی ہیں اس کی ایک ورکنگ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں تاکہ جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں وہ آپ کو بہ آسانی سمجھ بھی آجیں پاکستان کے اندر استعمال انوالی بنیادی جو ذریعی مشینری ہے ساری کے ساری آپ کو یہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے ابھی آج کی ویڈیو کا موضوع چونکہ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی شروع ہے تو آپ کو ابھی ریپر دکھا رہے ہیں ہم لوگ مختلف قسم کے کلر کمیریشن میں آپ کو مل جاتے ہیں جو ایک ہمارا روایتی کلر ہوتا ہے سرخ رنگ میں بھی آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ہی سبز کلر میں اس کے ساتھ آپ کو نیلے رنگ کے اندر بھی ریپر مل جاتا ہے اور یہ بھی ایک کلر کمیریشن ہے انتہائی خوبصورت قسم کے ڈیزائننگ ہے ان کی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو فرنٹ کے اوپر لیاز کی پنچنگ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو کڑ کے اوپر بھی پنچنگ آپ کو نظر آ جاتی ہے ولائتی ڈبل پلا ہی پٹا یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے ساتھ یہ آپ کو چپی بھی دکھا رہے ہیں اس کے اوپر جو استعمال کی جاتی ہے یہ اس کے اوپر سٹار لگے ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کو سپرنگ دکھا رہے ہیں آپ کی فصل کو ترتیب دینے کے لیے یعنی جب آپ گندوم یا چھوٹے قد کی کوئی بھی فصل کی کٹائی کر رہے ہیں دو پٹے والے ریپر کے ذریعے سے ترتیب دینے کے لیے سپرنگ لگے ہوتے ہیں اس کو سپرنگ بولتے ہیں یہ بھی آپ کے فصل کو ترتیب دیتے ہیں اوورال اس کے اوپر جو ٹیمپڈ قسم کے بلیڈ استعمال کیے جاتے ہیں گائیڈ جو ہے یہ سب ایمپورٹڈ میٹیریل یہاں پر استعمال کیے جاتا ہے ان کے اندر تاکہ آپ کو گرنٹی دے رہے ہیں تو اوورال آپ کو ساری کی ساری گرنٹی بن جاتی ہے اس کے جو چوڑائی ہے وہ ایک سائیڈ سے لے کر دوسری سائیڈ تک اس کے آٹھ فوٹ کے قریب چوڑائی بن جاتی ہے ابھی ہم بیک سائیڈ پر آگے ہیں ریپر کا آپ کو بیک سائیڈ سے ریویو بھی دے دیتے ہیں کوئی بھی قسم کے آپ کے پاس پریکٹر ہے اس کے ساتھ بہت آسانی بنا سکتے ہیں گیر ڈرائیو اور بیل ڈرائیو دونوں میں آپ کو مل جاتے ہیں جو گیر ڈرائیو ہے اس کے اندر آپ کو یہ گیر بکسہ مل رہا ہوتا ہے اور ساتھ یہ آپ کو چین کی اپشن دی جاتی ہے انتہائی پائے دار قسم کی چین بھی یہاں پر استعمال کی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کی مینٹرنس جو ہوتی ہے خرچہ وغیرہ وہ کم ہو جاتا ہے بعد میں آپ کو اس کی ریپیرنگ کا زیادہ مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا لانگ لائف چلنے والے دیر پا چلنے والے بیرنگ یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں اور اوورال پاکستان کے نمبر ون ریپر بنانے والی انڈسٹری علیاز والے آپ کو ہر طرح کا کلر کمبینیشن یہاں پر مل رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو دکھا رہتے ہیں کہ تین پٹو والے ریپر بھی آپ کو مل جاتا ہے اور چار پٹو والے ریپر بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے امپورٹڈ کوالٹی کے ریپر یہ پڑے ہوئے پیچھے بڑے قط کی فصل ہے آپ نے اس کی کٹائی کرنی ہے تل وغیرہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور قسم کی بادرہ وغیرہ اور قسم کی جو فصلیں ہیں ان کی کٹائی کے لیے یہ آپ کے پاس ڈیری فارم ہے آپ کے پاس بڑے قط کا جو چارہ ہوتا ہے اس میں بھی ڈیبل پلائی پٹا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ چار پٹو والے ریپر لے رہے ہیں اس کو آپ دو پٹو والے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کی یہ اپشن بنی ہوتی ہے اس کو اس جوائنٹ کو آپ الگ کریں گے تو آپ اس کو دو پٹو والے میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں آپ کو ایک سیزن کی گرنٹی دی جائے رہی ہوتی ہے میٹیریل کے لحاظ سے بھی پرفارمس کے حساب سے بھی اور اس میں ان سب چیزوں کا مومنٹم بنائے جاتا ہے یعنی آپ ٹریکٹر کے ساتھ چلا رہے ہیں تو آپ کے ٹریکٹر پر کوئی لوڈ نہیں پڑنا چاہیے ان سے یہاں پر انجینئرنگ اور مہارت کا ملاب کر کے اچھی چیز بنائی جاتی ہے تاکہ آپ کو اچھا آؤٹپوٹ دے سکیں اور ایک نام جو الریاز انڈ گردرز کا ہے مارکٹ کے اندر اس کو بہت سارے لوکل برینڈز اس کو کاپی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اس طرح کی چیز آپ کو نہیں دے پاتے کیونکہ وہ آپ کو گرنٹی نہیں دے رہے ہوتی ان سب چیزوں کی جو کہ الریاز والے دے رہے ہیں تو آپ سے یہی درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اگر ایک نمبر چیز کو لینا چاہتے ہیں میار اور کوالٹی کے مطابق تو آپ الریاز والوں کا نمبر آپ کو سکرین کے فرنٹ پر نظر آرہا اس سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں میہ چننو میں مشرقی گیٹ کے ساتھ ہنٹر ہوتے ہیں آپ کو الریاز اینڈ برزرز کا شورم نظر آرہے گا یہاں پر آ کر بھی آپ ان کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں اوورال پورے پاکستان میں ڈیلیوری کی سہولت دی جا رہی ہوتی ہے آپ کہیں سے بھی بیٹھ کر رکال کر کے چیز کو پسند کریں جو چیز آپ کو ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہے این اس کی مطابقی آپ کو چیز فرام کی جائے گی تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں مارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں